مالی سال دوہزار تیس چوبیس کے بجٹ میں جو ایڈ ہاک ریلیف الانس دیا گیا تھا کیا دسمبر دوہزار تیس میں بیسک بڑھنے سے وہ الانس بھی بڑھے گا؟ جی اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد المناف کیسے مزاج ہیں امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے یہ بات آپ سب جانتے ہیں کہ مالی سال دوہزار تیس چوبیس کے بجٹ میں وفاق اور تمام سوگوں میں گریڈ ایک تا گریڈ سولہ کے سرکاری ملازمین کو تھرٹی فائیو پرسنٹ اور گریڈ سترہ تا بائیس کے ملازمین کو تھرٹی پرسنٹ ایڈ ہاک ریلیف الانس دیا گیا تھا یہ ایڈ ہاک ریلیف الانس رننگ بیسک پر دیا گیا ہے دیکھنا یہ ہے کہ یکم دسمبر دوہزار تیس کو جو اینویل انکریمنٹ ملنے والی ہے کیا اس انکریمنٹ پر بھی پینتیس فیصد یا تیس فیصد ملے گا؟ دسمبر میں بیسک پر بڑھے گی تو کیا ایڈ ہاک ریلیف الانس نئی بیسک کے مطابق ملے گا یا اتنا ہی ملتا رہے گا جتنا ابھی مل رہا ہے؟ کیا ہر سال دسمبر میں تنخواہ میں اضافی کا پیٹرن ایک ہی ہے یا ڈیفرنٹ ہے؟ اگر ہم پچھلے سال یعنی سال دوہزار بائیس میں ملنے والے ایڈ ہاک ریلیف الانس کا ذکر کریں تو اس نوٹیفکیشن میں بڑا واضح لکھا گیا تھا یعنی اس الانس کو فریز کر دیا گیا تھا بعد میں اس میں اضافہ نہیں ہو سکتا موجودہ سال یعنی سال دوہزار تئیس کے ایڈ ہاک ریلیف الانس نوٹیفکیشن میں یہ شرط نہیں ہے اس الانس کو فریز نہیں کیا گیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ دسمبر میں انکریمنٹ ملنے سے بیسک پی میں اضافہ ہوگا تو ایڈ ہاک ریلیف الانس دوہزار تئیس بھی نئی بیسک کے مطابق ہوگا بڑھ جائے گا اس میں اضافہ ہو جائے گا اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے ہے کہ سکیل پندرہ کا ایک گورنمنٹ سرونٹ جس کی بیسک پی 65,290 ہے اسے 35 فیصد کے حساب سے 22,851 روپے ایڈ ہاک ریلیف الانس ملا تھا اب دسمبر میں 1,970 روپے سالانہ انکریمنٹ ملنے سے نئی بیسک 66,260 ہو جائے گی اب اس نئی بیسک کے مطابق اگر 35 فیصد ایڈ ہاک ریلیف الانس کیلکولیٹ کریں تو وہ 23,541 بنیں گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اضافہ بطور سالانہ ترقی بنتا تھا 1,970 اب اس سالانہ ترقی کا 35 فیصد ہوگا 690 اس طرح کل اضافہ بنا 2,660 روپے ایڈ ہاک ریلیف الانس فریز نہ ہونے کی وجہ سے اس ملازم کو دسمبر میں 1,970 کی بجائے 2,660 روپے اضافہ ملے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایڈ ہاک ریلیف الانس فریز نہیں کیا گیا اگر آپ کی بیسک پر بڑھے گی تو ایڈ ہاک ریلیف الانس نئی بیسک پر ملے گا یعنی ایڈ ہاک ریلیف الانس بھی بڑھ جائے گا ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں کومنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں اپنا خیال رکھیں خوش رہیں ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ